بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ لگنو کے سپیشل شادیوں والے شاہی ٹکڑے کی ریسپی شیئر کریں گے جسے آپ بنا سکتے ہیں گھر میں بہت ہی آسانی سے تو باورچی وغیرہ تو اسے کوئلے کی آج پہ دھیمے دھیمے پکاتے ہیں لیکن آپ اسے گیس کی سٹوپے کیسے تیار کر سکتے ہیں اور جتنی بریٹ ہم یوز کر رہے ہیں اس حساب سے آپ کی چاشنی برابر آجائے نہ وہ زیادہ ایکسٹرہ بچ جائے نہ ہی بریٹ کی حساب سے اس میں کم پڑے تو انڈیز آرے پرفیکٹ ریشو اور کچھ ٹپ اور ٹرک کے ساتھ بہت ہی دیلیشیس چاہی ٹکڑے کی ریسپی آئیے بنانا شروع کرتے ہیں ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں فیملی اور فرنس میں آپ اسے شیئر بھی کر سکتے ہیں چینل پہ پہلی بار آئے تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ آنے والی ریسپیس کے اپ ڈیٹ آپ کو ٹائم پر ہم ملتی رہے تو یہاں پہ اس کے لیے ڈی لیٹر دودھ ہم نے ایک بھگونے میں لے لیا ہے اور اسے اب گیس پر رکھ دیں گے پکنے کے لیے یہاں پہ سولہ بریٹ ہم نے لی ہے اور اس کے کناروں کو ہم نے کٹ لیا ہے تو یہ نورملی جو بریٹ آتی ہے پتلی وہی ہے اور ہلوائی لوگ تو پوری برکس لے کر آتے ہیں اور اس کو اپنے حساب سے موٹی موٹی کٹتے ہیں تو اس پتلی بریٹ کے ساتھ بھی آپ کیسے بوٹے سائز کا شاہی ٹکڑا پرفیکٹ بھی بنا سکتے ہیں یہ بھی آپ دیکھیں گے اس میں اور یہاں ایک بڑے تھال میں ہم نے ٹیچو پیبر فیلا لیا ہے تاکہ جب ہم بریٹ فرائی کریں تو اس میں رکھیں جو بھی ایکسٹرہ کیے وغیرہ ہوگا یہ سوک لے گا تو زیادہ ایکسٹرہ کی بریٹ میں نہیں رہ جائے گا جو زیادہ ہلت کے لیے اچھا نہیں ہوتا لیکن اگر آپ کو زیادہ گھی سے پرہز نہیں ہے تو اس پروسس کو آپ اس کی بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ بریٹ فرائی کرنے کے لیے ایک ڈیپ کڑھائی میں ہم نے اتنا گھی لے لیا ہے جتنے میں ہماری بریٹ اچھے سے ڈیپ ہو کے فرائی ہو جائیں جب گھی اچھے سے میڈیم سگرام ہوا تب ہیٹ کو میں نے لوٹو میڈیم کر دیا اور بریٹ ڈال کے اس طرح سے ہم نے ڈیپ کر کر کے اس طرح سے اچھے سے کلر کی ہو جانے تک ہم نے اسے فرائی کیا اچھے سے گھی کب نتھاریں گے اور اس کے بعد اسے نکال کے ٹیشو پیپر پر ڈال دیں گے تاکہ اس کا ایکسٹرک گھی جو ہے وہ نکل جائے اور اسی طرح سے اچھے سے کلر کی ہو جانے تک ہم ساری بریٹو کو فرائی کر کے رکھ لیتے ہیں اور یہاں پہ دودھ میں جب اچھے سے بوائل آ گیا تو ہیٹ کو لو کر کے ہم نے اسے دس منٹ پکا لیا ہے اور دودھ فل کریم ہی لینا ہے اور یہاں پہ ہم نے اس میں دھائی کب شگر ایٹ کر دینا ہے چلا دیں گے شگر کے ملت ہو جانے تک ہم نے اسے پکانا ہلاتے ہوئے اور ساتھی اس میں ایٹ کر دیں گے ہاف ٹیبل اسپون الائچی پاورڈر ٹو سے ٹری ڈراب اس میں ایٹ کریں گے میٹھے ایتر کی آپ کے پاس اگر نہیں ہے تو آپ اسے اسکیپ کر دیجئے گا اور آدھر چمچ ایٹ کر دیگا کیوڑا وارٹر یہاں پہ ہم نے ٹو پینچ ایٹ کر دیا زافرانی فوٹ کلر اچھی طرح سے ملا دیں گے اور شگر کے ملت ہو جانے تک ہم نے اسے چلاتے جانا ہے اور اس کے بعد جب اچھے سے شگر ملت ہو جائے گی تو پانچ سے سات منٹ لو ہیٹ کر کے ہم نے اسے پکا لینا ہے دھیان رکھئے گا چاشنی بہت تیز اُبلتی ہے تو آج کو آپ تیز نہیں کریے گا تو یہاں پہ فرائی کیوی بریٹ کو ہم نے ڈبل لیئر میں اسیمبل کر لیا ہے یہاں پہ کیمرہ آنے ہوئے اس لئے ہم یہ اسے سات کو دکھانے ہی پائے تو چار بریٹ اس طرح سے ڈبل ہم نے رکھی ہے اور سائیڈوں کے بچیوی جگہ میں کو ہم نے اس طرح سے بریٹوں کو توڑ کے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بھی ڈبل ڈال لی ہیں اور اس طرح سے پکیوی گرم چاشنی ہم نے اس پہ پورا پور کر دینا ہے تو یہاں پہ اس میں اتنی چاشنی آٹ کر دینا ہے جتنی ہماری جو ہے بریٹ کے اوپر تک آ جائے تو تھوڑی بچیوی بریٹ کو الگ ہم نے رکھا تھا اور اس میں بچیوی تھوڑی چاشنی کو ہم نے اسی میں یوز کر لیا تھا ایک چھوٹے پلیٹ میں اور اس تھال میں اتنی بریٹ اور اتنی چاشنی برابر آگئی تھی اور اب اس تھال کو لکھنا ہے لو ہیٹ پہ پکانے کیلئے تو اگر ڈیریکٹ رکھیں گے گیس پہ تو یہ نیچے سے جل جائے گا چاشنی پکڑ لے گی تو یہ نیچے سے لگے نہیں اور یہ دم پہ دھیرے دھیرے اچھے سے چاشنی سوکے اس کے لیے پرانا ایرن کا توا ہم نے گیس کے چولے پہ رکھ دیا اس کے اوپر ہم نے یہ تھار لگ دیا ہیٹ کو ہم نے لو ٹو میڈیم رکھا ہے اور اسے اس طرح سے پکائیں گے قریب دس سے پندرہ منٹ اور اب اس کے لیے اس کی ربنی تیار کر لیتا ہے جس کے لیے ہم نے یہاں پہ کڑھائی لی ہے اور اس میں ڈیڑ کپ گاڑا ملائی والا دود لے لیا ہے اور اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹیبل سپون الیچی پاورڈ اور ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون کیوڑا وٹر پسندے تو ایڈ کیجئے گا نہیں اسکپ کر دیجئے گا اور پانس سے سات منٹ بعد اس طرح سے اس کے سائیڈوں کو چنج کر دینا ہے چوڑے اسپیچلائی کے ہلپ سے بریٹ کو اس طرح سے پلٹ دینا ہے تاکہ دیچے کی بریٹ جو ہے اوپر آجائے اور اوپر کی بریٹ نیچے آجائے تاکہ ایکویلی اچھے سے چاشنی سوک سکے دیکھیں اس طرح سے اور یہاں ربڑی والے دودھ میں اچھا سب وائل آ گیا ہے تو اس میں ہم نے دو کپ کرنبل کیا ہوا کھویا ایٹ کر دینا ہے گرام میں یہ کھویا تقریبا ساڑھے تین سو سے چار سو گرام ہوگا بیچ بیچ میں چلاتے ہوئے اچھا سا تھی خوزانے تک ہم نے اسے ایک سے ڈیڑھے منٹ پکا لینا ہے پہ آدھا کپ ہم نے ڈرائی فوٹ لیا ہے اس میں چیرونجی ہے پستہ ہے بادام ہے کاجو ہے کاجو کو ہم نے نہیں کٹنگ کری ہے اسے ہم نے ہافہ فکر لیا ہے اور بادام اور پستے کو ہم نے کٹ لیا ہے اور ٹو ڈیبل سوپن کے قریب اس میں ہم شگر ایٹ کر دیں گے اچھی طرح سے ملا دیں گے اور کچھ دیر اور پکار لیں گے تو ربڑی اس کی بہت ہلکی سی لائٹ میٹھی ہوتی ہے اور تھکنس آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں کافی اچھی سی تھکنس آ گئی ہے تو بس گیس کو بند کر دیں گے اور پانچ منٹ کے لئے اسے ایکسائٹ رکھ دیں گے تو ٹوٹل بارہ سے پندرہ منٹ ہم نے اسے تبے پہ دم پہ رکھا تھا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کی بریٹ پوری طرح سے پھول کے دم بڑی ہو گئی ہے اور پورے تھال میں یہ اچھے سے سیٹ ہو گئی ہے اور اب گرمی گرم اس پہ گرم گرم روڑی ڈال دیں گے اس طرح سے فلاتے ہوئے آدھا دائنچ کی موٹی لیئر اس پہ اس طرح سے ڈال کے فلاتے ہوگا اچھے سے سب طرف لگا دیں گے پوری بریٹ کے اوپر اور اچھے طرح سے ربڑی اس طرح سے فلاتے کے بعد اسے رکھ دیں گے تھنڈا ہونے کے لئے پوری طرح سے یہ رون ٹمپریچر پہ آ جائے تب یہ تیار ہوگا اور پوری طرح سے سیٹ ہو جائے گا اور اچھا سا جم جائے گا اگر آپ اسے رات پر فریج میں رکھ دیں تو اس کا ریزلٹ اور بھی اچھا آتا ہے تو یہاں پہ شاہی ٹکڑے کو ہم نے تو پوری رات ہی فریج میں رکھ دیا تھا اب صبح ہم نے اسے نکالا ہے اور اس کے اوپر سب سے پہلے چاندی کے ہوئرک لگائیں گے اور مکس ٹرائی فوٹ اس طرح سے سپنکل کرتے ہوئے اوپر سے ڈالیں گے اور اس کے بعد اس کی ہم کٹنگ کر لیں گے کٹنگ کرنے کے لیے آپ چاہیں تو بریٹ کے سائز کا کٹ سکتے ہیں اسے چھوٹا بھی کٹ سکتے ہیں سب سے پہلے آپ اسے سکوائر کٹ لیں اور بہت خوبصورت لگتا ہے اس کا ٹرائنگل شیپ تو اس کے بعد اسے آپ ٹرائنگل شیپ میں کٹ لیں تو بہت ہی آسان پروسس کے ساتھ یہاں پہ شاہی ٹکڑا بن کے تیار ہوتا ہے شادیوں والا تو بہت ہی پرفیٹ میتھر اور ریشو کے ساتھ ہم نے اسے آپ کو بتایا ہے آپ اسے بنائیں آپ کو بہت ہی خوشی ہوگی کیونکہ اتنے آسانی سے اتنے چھٹ پڑ اور اتنا ٹیسٹی اور بلکل پرفیٹ شاہی ٹکڑا بن کے جب تیار ہوگا تو آپ کے سارے گھر والے بہت خوش ہوں گے آپ اسے ضرور بنائیں انشاءاللہ آپ کی گھر میں سبھی کو بہت پسند آئے گا تو ضرور بنائی گا اور اپنا فیڈ بیک دینا بلکل بھی نہیں بھولی گا ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں فیملی اور فرینڈز میں آپ اسے شیئر بھی کر سکتے ہیں چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ آنے والی ریسپیز کی اپ ڈیٹ آپ کو ٹائم پر ملتی رہے تو اپنا خیار لکھیں دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ